جنرل صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کب تک حکومت بنا لیں گے کب تک ان کی حکومت مکمل ہو جائے حکومت سازی مکمل ہو جائے گی جی دیکھیں طالبان کے لیے یہ مرالہ سب سے مشکل ہے جس میں سے اب وہ گزر رہے ہیں یہ مخلوط حکومت بنانے والا جس کو براؤڈ بیرس کہیں یا آل انکلوسف تو نہیں ہو سکتی انکلوسف کتیار تک ہو سکتی ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ طالبان نے کس طریقے سے مائدے نگوشیئٹ کیے دوہا میں جب میں دیکھتا ہوں کہ کس انداز سے انہوں نے یہ حاصل کیا اپنی آزادی حاصل کی کس طریقے سے مختلف ملکوں میں وہ جاتے رہے ڈپلومیسی کے پوائنٹ اگلیو سے چائنا رشیہ ایران تو اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ذہین لوگ ہیں اور یہ اپنی انٹرنل پولٹیکس میں بھی وہ اس پر قابو پا لیں گے اس میں جو پرابلم جو میری نظر میں ہے جس کا صاحب درہ ہمیں صحیح دراست نہیں ہے میرا اندازہ ہے کہ جو جنگجو ہیں وہاں طالبات کے اور جو پولٹیکل ہائی آر کی ہے تھوڑا سا ان کے نظریات میں شاید یہ فرق آ رہا ہو کیونکہ جنہوں نے یہ اپنا خون پتینہ بھا کر یہ ازادی حاطر کی ہے وہ تھوڑے سے سخت شاید موقف ان کا ہو اور جو زیادہ ان کے پولٹیکل معاملات ہیں ان میں شاید مدر اندرمی ہو تو اس کو وہ بیلنس آنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا خیالہ کر لیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ کتیس اگست کو یہ تمام فوجیں واپس چلی جائیں گی تو وہ پہلا کام یہی کریں گے کہ اعلان کر دیں گے مخلوق حکومت کا اسے تک ہی اپنی بات چیز جاری رکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کا کام ہے میرا اپنا اندازہ ہے لیکن پولٹیکل سٹیبلٹی کیلئے کیونکہ لوگ اتراز کریں گے جب یہ شروع میں اعلان کریں گے اور کوئی تھوڑی بہت ریزسٹنس ہو سکتی ہے بے شک وہ فیزیکل نہ ہو پولٹیکل ریزسٹنس ہو سکتی ہے تو پولٹیکل سٹیبلٹی میں کوئی میرا اپنا اندازہ ہے کہ دو سال لگ جائیں گے اور اکنومک سٹیبلٹی جو ان کا سب سے بڑا چیلنج ہے اس میں پانچ سے چھ سال لگ سکتے ہیں لیکن اب تک وانستان کے سارے معاملات صحیح رخ پر جا رہے ہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ